مزیراعظم عمران خان کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہت میں ساتھ دینے کا عظم ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کا ان کا حق دلوانے کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے کشمیریوں کا حق خود ارادیت کا حق سلامتی کونسل نے تسلیم کر رکھا ہے ایک دن انصاف کا بول بالا ہوں سلوکلائی کی قراردات کے پیچھے لوگوں کی عوام کی منشاہ تھی مسلم کانفرنس سب سے اکثریتی جماعت بن کر ابری تھی اور وہ اس کو غالب اکثریت حاصل تھی مسلم اکثریتی سیٹو پر سب سے اکثریتی جماعت وہ تھی تو اس سے جو ہے یہ بیسے کاغذی کاروائی نہیں تھی بلکہ صرف ایک سیاسی جماعت کی جنرل کونسل کا اجتباہ نہیں تھا بلکہ یہ اس کی ویل تھی کشمیری عوام کی جس کی بنیاد پر جو انیس جولائی کی قراردار جو پاس کی گئی وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں الہا کے پاکستان کشمیری عوام کی منشاہ ہے بھارت کشمیریوں کو حق خودرادیت دینے کا وعدہ پورا کرے مسئلہ کشمیر حل ہونے سے ہی برسغیر میں امن آئے پنجاب نے بادلوں کی ایک اور انٹری لاہور میں سب سویرے مستدھار بارش سے جلتل ایک تیز ہوایے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ کیا محقبہ موسمیات نے آج دن بھر وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش گوئی کرتی بلائی کبھر پختونخواہ بلائی پلچاب مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی توقع کراسی میں بارش کا سسٹم کمزور پڑ گیا شام کو بوندہ باندی کی پیش گوئی سمندری ہنائیں بھی بحال ہونے کا امکان آج شہر کا پارہ 35 ڈگری سنٹی گریڈ تک جائے گا دادوں میں بارشوں کے بعد ندین آلوں میں تغیانی سلاوی ریلے سے اسی سے زائدہات سیرے آپ لوگ گھروں تک محدود عالمی مارکیٹ میں خام دیل چار مہمے پچاس فیصد سستہ پاکستان میں قیمت صرف چودہ اشاریہ چار فیصد کم کی گئی ڈیزل پر حکومتی ٹیکس اصل قیمت کے 113 فیصد سے بھی زیادہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمتیں خرید 48 روپے 56 پیسے فی لیٹر ٹیکس 47 روپے 86 پیسے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 47 فیصد کم ہو سکتی تھی وزارت پیٹرولیم کی ریپورٹ سرکاری نرخ پر شینیوں اور آٹے کا حصول مشن امپوسیبل لاہور اولپنڈی سمیت کئی شہروں میں چینی اور آٹا غیب راول پنڈی میں چینی 92 روپے کلو فروغ کونے لگی مزفرگر رحیم یار خان بہاولپور میں بھی لوگ سستی چینی اور آٹے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے کراچی میں دودھ مافیا کی منمانیا جاری 120 روپے لٹر فروغ کمیشر کراچی سرکاری قیمت 94 روپے لٹر پر عمل درامت کرانے میں ناکا مزیراعظم کے پندرہ مامن خصوصی میں سے پانچ کی دوہری شہریت شہباز گل امریکی گرین کانک کے ہولٹر زلفی بخاری دوہری شہریت کے حامل ندیم بابر کے پاس امریکی شہریت تانیا ایدروز کے پاس کانیڈا کی شہریت اور سنگاپور میں رہائشی کا سٹیٹس موید یوسف کی امریکہ کی رہائش ہے ندیم افزل چندھی کانیڈا کے مستقل رہائشی زلفی بخاری کی تیرہ سو کنال سے زائدہ رازی اسلام آباد میں چونتیس کنال کے پلوٹس لندن میں اٹھالیس لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ کی جائدات کے مالک شہباز گل کے گیارہ کروڑ پچاسی لاکھ کے احساسے دو کروڑ بیالیس لاکھ وازبات وازبالعدہ بیرون ملک ایک گھر پاکستان میں ایک پلوٹ فارم ہاؤس عثمان ڈال کے احساسوں کی مالیت چھ کروڑ زفر مرزا پانس کروڑ ستر لاکھ اور ندیم باور دو ارب پچھتر کروڑ کے مالک ایکسپریس وے کے مغربی روٹ پر یوپ سے کچھالک روٹ کے لیے بولی لگانے والا عمل جاری یہ بلوچستان کے لوگوں کی اشک ضرورت ہے آسین سلیم بازوہ کا ٹوئیت لکھا منصوبے کی تکمیل کے بعد اسلام آباد اور کوئیت ایکسپریس وے کے ذریعے منسلک ہوں گے سن میں پیٹرول پم 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت بیکری صبح 6 سے رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی صبح حکومت نے نوریفیکیشن جاری کر دیا چترال میں گولن گولدادی میں گلیشر پھٹ گیا 108 میگا وارڈ بجلی منصوبہ بند کر دیا گیا تین دیہات بھی زیرہا فلم انڈسری کا روشن ستارہ لاکھوں دلوں میں بسنے والے ادھاکار ندیم بے گناسی سال کے ہو گئے فلم چکوری سے فنی سفر شروع کیا دو سو سے زائد فلموں میں فن کے جہر دکھائے لولی ووڈ میں ندیم اور شبنم کی رومانی جوڑی سپر ہٹ رہے